دوستو اکھروڈ کو ڈرائی فروٹ کی شرینڈی میں سب سے اوپر رکھا جاتا ہے کیونکہ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں اگر آپ بادام کشمش کاجو اتیادی کھاتے ہیں تو آپ کو اکھروڈ کا سیون بھی کرنا چاہئے کیونکہ اکھروڈ کے فائدے کچھ زیادہ ہیں اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا کسیلا رہتا ہے لیکن فائدے بہت زیادہ ہیں اس میں کئی طرح کے انٹی آکسیل پائے جاتے ہیں اومیگا 3 پیٹی ایسڈ مل جاتا ہے منرل ملتے ہیں فائبر مل جاتا ہے اسی لیے اس سے بہت زیادہ فائدے مند مانا جاتا ہے کچھ لوگ کھاتے بھی ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا اسے کب کھانا چاہیے اور کیسے کھانا چاہیے جب انہیں فائدے نہیں ملتے تو انہیں کھانا چھوڑ دیتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ لوگ جانیں گے کہ اکھروڈ کو کیسے کھائیں کب کھائیں اور اس کے فائدوں کے بارے میں تو چلیے جانتے ہیں اکھروڈ کھانے کے فائدے کیا ہیں دوستو اکھروڈ آپ کے دل کے لیے بہت زیادہ فائدے مند مانا جاتا ہے ریسرچ میں پایا گیا ہے کہ اکھروڈ جو لوگ کھاتے ہیں ان کا دل بہت زیادہ سوست رہتا ہے یہ آپ کی آرٹریز میں بلوکیج نہیں ہونے دیتا اس میں اومیگا 3 پیٹی ایسڈ بھی پایا جاتا ہے اومیگا 3 پیٹی ایسڈ بھی آپ کے ہارٹ کے لیے فائدے مند مانا جاتا ہے یہ خراب کلیسٹرول کو بننے نہیں دیتا اور گوڈ کلیسٹرول کو بنانے میں فائدہ دیتا ہے اگلا فائدہ آپ کے مستش کے لیے یا پھر میموری کے لیے ہے نیورون سسٹم آپ کے لیے بہت زیادہ زیوری ہوتا ہے چاہے بچے ہوں چاہے بزرگ ہوں دونوں کی یاد داشت کمزور ہوتی ہے اور برین پاور بڑھانے کے لیے آپ انہیں اکھروڑ کا سیون کروا سکتے ہیں اکھروڑ بچے اور بزرگ دونوں کے لیے فائدے مند رہتا ہے اکھروڑ ہے آپ کی ہڈیوں میں کٹ کٹ کی آواز آتی ہے تو آپ کو اکھروڑ کا سیون کرنا چاہیے اکھروڑ میں کیلشیم کاؤسفیرس اتیادی پایا جاتا ہے یہ آسکی پیروسس کو بھی روکتا ہے اور ہڈیاں مضبوط بنانے میں فائدہ دیتا ہے دو تو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی یہ فائدہ دیتا ہے اگر آپ جم جا رہے ہیں ورک اوٹ کر رہے ہیں اور اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کا سیون کرنا چاہیے اس میں بہت ماترہ میں فائبر پایا جاتا ہے جو کی فیٹ جمنے نہیں دیتا اور وزن کم کرنے میں فائدہ دیتا ہے یہ مہلاؤں کے لیے بھی فائدہ مند مانا جاتا ہے جو مہلائیں گربہ وسطہ سے ہیں مہلاؤں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اس میں فینولک کمپاؤنڈ پایا جاتا ہے جو کی گرب میں پل رہے بچوں کے لیے فائدہ مند رہتا ہے اس کے علاوہ اس میں فیٹی ایسیڈ ویٹامین اے ای بی کمپلیکس پایا جاتا ہے جو کی ماں اور شیشو دونوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اکھروڈ آپ کی ایمیونٹی کو بوسٹ کرنے میں بھی بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے جب اتنے زیادہ پوشٹک تطور پائے جاتے ہوں تو وہ آپ کی ایمیونٹی تو بوسٹ کرے گا ہی دوستو اتنے زیادہ فائدے ہیں اکھروڈ کھانے کے اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں اگر میں بتانے جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو چلیے جانتے ہیں کہ اکھروڈ کو کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے دوستو بہت سے لوگ ہیں جو اکھروڈ کو ایسے ہی سیدھا کھا لیتے ہیں لیکن ایسے نہیں کھانا چاہیے کہتے ہیں کہ صبح کھالی پیٹ جب آپ کوئی پہلی چیز کھاتے ہیں تو اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے تو اس لئے اکھروڈ کو ہمیشہ صبح پہلے کھانا چاہیے لیکن کیسے کھائیں آپ رات کو بھگو دیں اور صبح بھگوے ہوئے اکھروڈ ہی کھائیں کبھی بھی سکھے نہ کھائیں رات کو پہلے بھگو دیں اور صبح بھگوے ہوئے ہی کھائیں آپ اس میں بادام یا پھر کشمش بھی مکس کر سکتے ہیں آپ ان پینوں کو بھگو دیں اور صبح ایک ایک یا دو دو چمچ کھا سکتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو تھی اکھروڑ کے لیے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو میں انفرمیشن اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں thank you, thank you so much